میرا نام ابنب کمار ہے میں مارکیٹنگ مینجر ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں خدا نے اس کائنات کو اور ہمیں کیوں بنایا اور اگر خدا ایک ہے تو پھر اتنے مذہب کیوں بنائے اور پھر خدا نے بائبل گیتہ وید میں اختلاف کیوں کیا وہ اس وقت کے لیے نہیں ہے اگر میں موجودہ دور کی بات کروں تو میرا خیال میں اینی ریلیجن نیڈز ٹو گرو اپ چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائیت ہو یا پھر اسلام کوئی بھی مذہب ہو تو خدا نے خود ان میں اختلاف کیوں کیا پہلا سوال کہ خدا نے ایشور نے ہمیں کیوں بنایا دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذہب کیوں بنائے اور ترسہ سوال خدا اختلاف کیوں کرتا ہے پہلے یہ بھگوزیتہ میں پھر قرآن میں کیوں ہوں اسے کانڈرڈکشن تین سوال پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا اس کے پورے تقریر کیا ہوں میں پرپیس آف کریشن پرپیس آف کریشن پوری تقریر ہے میری دیڑ دو گھنٹے کی سواج آپ کے ساتھ تین ساڑھ دن گھنٹے کی وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے کہ آپ لوگوں میں کون اچھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں سب سے بہترین مخلوق ہے انسان باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں وہ آلیڈی مسلم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے فریویل دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے فریویل دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو چاہو تو نہ مانو یہ فریویل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے اس دنیا میں انسان کو کس طرح سے جینا ہے یہ لکھا ہے قرآن مجید میں اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کامیابی پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامنیشن میں فیل ہوں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے دوزک میں جائیں گے یہ زندگی آخرت کے لئے انتیان ہے میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ کالیج کیوں جاتے ہو؟ آپ بولیں گے گریجر بننے کے لئے؟ امریکہ کالیج کیوں جاتے ہو؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے؟ تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے کیونکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے سورہ الاراف سورہ نمبر سیون آیت نمبر ایک سو بہتر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری انسانیت کو آدم اب ساری انسانیت کو پرام تلائنس آف ایڈمز کھڑا کیا اور پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائک اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالی پھر اللہ تعالی نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو انسان ہم بے وکوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آئے کیونکہ باقی لوگ پتھر پہاڑ جانور یہ سب مسلم ہیں پھر ان کے پاس چوائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس چوائز نہیں ہے فرشتے کے پاس چوائز نہیں ہے جو بھی اللہ کہتے ہیں وہ ان کے بات مانتے ہیں لیکن ہم کو چوائز دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیتے شیطان کے ساتھ ہوگے ہم نے سوچا کہ ہم نے تو فرشت آنا ہے ہوا گئے ہم اس دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ ہے اور انسان سب سے اچھی مخلوق the best creation of almighty God so this is a test of here after اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 54 کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور عبادت کے لئے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے so this life is a test of here after یہ جو زندگی ہے آخرت کے لئے ہمارے لئے امتحان ہے کہ اللہ نے مذہب کیوں بنایا ہے اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے ایک ہی دین جس کا نام قرآن میں ہے سورہ الامران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں The only religion acceptable in the side of Allah is Islam صرف ایک دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام ہے اسلام کے معنی ہے امن اسلام کے معنی ہے To submit your will to God خود اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان زاکر اسلام مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سے سکھایا ہے مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام خدا ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک خدا صرف اسی کی عبادت کرو اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے بدپرستی غلط ہے اور اس عشور کے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن کیونکہ جانے کے وجہ سے جو پیغام دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا جیسا ہم نے کہا تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئی ہیں کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے ہندو سکولرز خود کہتے ہیں جتنی مذہبی کتابوں کے سکولرز ہیں کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے لیکن قرآن میں الحمدللہ اور جو دشمن ہے اسلام میں اسلام کے خلاف بات کہتا ہے وہ پھر بھی کہتا ہے دو سو سال پہلے کا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک سے محفوظ ہے وہ ہے قرآن تو مذہبی کی ہے اللہ کی ماننا اللہ کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مذہب ہم لوگوں نے اسے غلط ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام دیئے تو مذہب ایک ہی تھا آپ کا آخر سوال اتنے ڈیفرنسز کیوں پیدا کیے وہ اللہ نے نہیں کہ انسان نے کیے ہم انسانوں نے اس سے تبدیل کیا جیسے میں نے کہا فائدے کے لیے تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے اور میں عام طور پر کہتا ہوں جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرف آرائے نہیں دیتا ہوں کہ میں صرف قرآن میں مانو میں کیا کہتا ہوں آپ کم از کم ایک بات پر مانو کہ کتاب ہنڈرڈ پرسنٹ خدا کی ہے ٹھیک ہے نا یہ ماننے میں کسی کو گلہ شکوہ نہیں ہوگا ہندو کہے گا وید خدا کی ہے عیسائی کہے گا بائبل خدا کی کتاب ہے مسلمان کہے گا قرآن خدا کی کتاب ہے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یقصانیت ہے ہم کم کم اس کے اوپر تو عمل کریں جو اختلاف ہے اسے بعد میں ڈسکس کریں گے صحیح بات جو یقصانیت ہے پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہیں پھرشن کہے گا یہ بائبل اور قرآن میں ہیں مسلم کہے گا قرآن اور بائبل میں قرآن اور وید میں تو یہ بات تو سو فیصد آ کی ہے اب اس بات کو تسلیم کرتے گا نہیں جو چیز کامن ہے بائبل وید قرآن میں وہ ہنڈر پرسنٹ اللہ کا کلام ہونا چاہیے باقی ہے کیا وہ بعد میں ڈسکس کریں گے تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اختلاف کی بات نہیں ہے ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا عیشور ایک ہے کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے نہ اس کی کوئی پرتیمہ ہے نہ کوئی بوت ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے باقی چیزیں چھوڑو کم از کم اس پہ تو عمل کرو اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں اقسانیت عیسائی مذہب اور اسلام میں اقسانیت اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے تو شراب مت پیو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے بائبل میں لکھا ہے عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے عورتوں کو ہجاب کرنا چاہیے تو کیوں نہیں ہجاب کرتی عورت اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے قرآن کا تو ذکر کر چکا ہوں ان کے چالیس جگہ پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھاتے ہم واقعی لوگ کھاتے ہیں عیسائی اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پر تو عمل کرو اختلاف ہی باتیں بعد میں کریں گے اختلاف انسان نے پیدا کیا اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا میں مانو نہ اس کی کوئی پرتیمہ ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کے عبادت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانو خوب دانسلسلو کوشٹن سو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو جس میں ایک ہندو نے ڈاکٹر زاکر نائک سے تین سوال کیے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر ان کو مطمئن کیا دوستو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اور اس کے علاوہ ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سو دوستو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو واتسائب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں اور وہ بھی دین اسلام کی صحیح طرح سے پہچان کر سکیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا موسیقی